ماں کی دعاوں کا کتنا اثر ہوتا ہے اس سلسلے میں آج بس چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا خوش قسمت ہے وہ جو اپنی ماں کو والدین کو خوشی دیتے ہیں اور بد قسمت ہے وہ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں اور وہ انہیں تکلیف دیتے ہیں تکلیف کا مطلب یہاں یہ بہت بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ ستاتے ہیں ظلم کرنا ہے مارنا تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ بچے کی بہتری چاہتے ہیں اور بچہ نازانی میں ایسے قدم لیتا ہے ایسے سٹیپس لیتا ہے تو اس کی مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوتا چاہے وہ ایڈیوکیشن ہو پڑھائی ہو سماج میں اٹھنے بیٹھنے طور طریقے ہو شادی ہو ماں باپ ہمیشہ بچے کی بہتری چاندتے ہیں کہ بچہ دنیا میں خوش رہے کامیاب رہے آخرت میں بھی کامیاب رہے اپنے دین سے جڑا رہے اور جب اولاد اس سے خلاف چلتی ہے اور ماں باپ کے کہنے کو نظر انداز کرتی ہے تو ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف بھی ماں باپ کی بچے کو نقصان پہنچا سکتے کیونکہ اللہ کی عبادت اس لیے کہ ہمارے پالنے والا ہے اور قرآن میں ہر جگہ اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ اگر کسی کیلئے کہا گیا ہے تو والدین ماں باپ کی ذکر ان کی بات مالو ان کی سنو کیونکہ دنیا میں پالنے والے یہ لوگ ہیں اسی طرح جس کے ماں خوش ہیں کہ ایک واقعہ ہے جناب موسیٰ کے زمانے کا سن لیجئے اور آپ کو شاید احساس ہوگا کہ ماں کسی اپنے بچے کو آخرت میں کون سا درجہ دلا سکتے ایک بار جناب موسیٰ تھے اللہ سے بات کرنے جایا کرتے تھے اللہ بلاتا تھا تو جاتے تھے انہوں نے اللہ سے کہا اللہ میرا مقام مرنے کے بعد آخرت میں کیا ہوگا اللہ نے بشارت دی یقیناً جنت ہوگا تو پہرم پر ہے کہا اللہ یہ بتا کہ میرا پروسی کون ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے جو میرے آس پاس رہیں گے اللہ نے کہا تیرا پروسی وہ جو فلا بازار میں محلے کی بازار میں ایک قسائی ہے وہ ہوگا میں نے لیکھ ذہن ہوتا ہے قسائی ہے مطلب غریب ہے اس کی کیا خیصیت ہے نہ مولانا ہے نہ مہت بڑا علم والا ہے وہ موسیٰ کے برابر میں آکے پروسی بن جائیں موسیٰ کو تعجب ہوا کہ اللہ میں تو نبی ہوں قرمانیہ ہوں گی یقینا میرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بات کرتا ہے کلام کرتا ہے تو میرا جنت تو سمجھ میں آیا اس قسائی کا سمجھ میں لیایا اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا دیکھو کیا کرتا ہے موسیٰ لوٹے ذہن میں ہزاروں چیزیں چل رہی تھیں تو جاں موسیٰ نے جا کر کے دور سے اس قسائی کی دیکھنا شروع کیا بتا لیا صبح اٹھتا ہے اپنی عبادتیں کرتا ہے عبادت کرنے کے بعد یہ معاش پہ نکل جاتا ہے پھر دکان پہ بیٹھتا ہے اپنا کام کرتا ہے اور پھر زہر کے وقت نماز پڑھ کے فوراں وہ گھر کی طرف جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد موسیٰ نے دیکھا کہ وہ گیا اندر گھر میں سب سے پہلے اس نے ایک اونچائی پہ دیکھا ایک بڑی اسی ٹوکری میں رکھی ہوئی تھی اس سے اتارا دیکھا اس میں کوئی بوڑھی ہے بہت کمزور کی ضعیف اسے نیلایا دولایا صاف کیا کچھ کھانا بنا کے اس کو کھلایا کھانا پانی کھلا کر کے اسے پھر اچھے سے لپیٹ کے سٹوکری میں اور اوپر ڈکھ دیا موسیٰ نے یہ دیکھا کہ جب وہ کھلا پلا رہا تھا بات جد کرتا ہے تو وہ بڑی کے ہونٹ چل رہا تھا جیسے کچھ بول رہی موسیٰ دور تو سبست ہو نہیں سکے پھر وہ کسائی لوٹا دکان پہ پھر چلا گیا پھر شام کو اس نے وہی کام انجام دیا تو موسیٰ نے کئی دن دیکھنے کے بعد ایک ہی روٹین دیکھا تو موسیٰ کو لگا کہ ایسا کوئی ضرورت سے زیادہ اسی کو عبادت بھی نہیں کر رہا ہے تو یہ اس مقام پہ پہنچے گا ان سے برداشت نہیں ہوا انہوں نے اس کسائی سے بات کی بلہ بھائی یہ بتا کہ تو آتا ہے ترہ ایک کام درہا الکسہ دکھا کہ اوپر ٹوکری میں ایک بوڑی ہے وہ کون ہے تو کیا کرتا ہے موسیٰ نے کہا یہ میری کمزور ماں ہے چل کر نہیں سکتی بہت کمزور ہو گئی ہے تو میں اسے نحلہ دولا کے ٹوکری میں اوپر رکھتا ہوں تاکہ کوئی جانور وغیرہ شکار نہ ہو جائے یا ڈر نہ جائیے اور میں تو اوپہر میں آتا ہوں کھانا کھانے پہلے ماں کو اتارتا ہوں پہلے اس کی ساوہ سفائی کرتا ہوں پھر اسے کھانا خود بناتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں کھانا کھلا کے اوپر پھر رکھتا ہوں اور پھر اپنے کام پہ مجبوری ہے مجھے جانا پڑتا ہے مہر وقت نہیں رہ سکتا کام پہ چلا جاتا ہوں دریم آج پہ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن جانتے ہیں تیبی ماں کچھ بولتی ہے اس وقت میں نے ہونڈ تیکھے چلتے ہوئے تو کسا ہی نے کہا رہے چانے دیجئے ماں ہے کچھ بھی بولتی رہتی ہے موسیٰ نے کہا مجھے بطا تو صحیح کہ یہ کیا بولتی ہے رہے کہا اممہ ہے پس بول دیتی ہے کہتی ہے اللہ تجھے نبی موسیٰ کے پروسی بنایا آخرت میں ان کے پروس میں جگہ دے موسیٰ کو بڑھتا چلوہ کہا یہی تو اللہ نے کہا تھا موسیٰ نے خوشی کے مارے ظاہر کیا کہ شخص میں نبی موسیٰ ہوں اور تیری ماں کی یہ دعا قبول ہو گئی اس شخص نے کوچھا اسا ہی نہیں کہ ایسے کیسے تو انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ اللہ نے مجھے بشارت دی ہے تیرے مقام میرے پروس میں ہوگا اور میں بھی تاجب میں تھا کہ آخر مقام تجھے کیسے ملے گا دیکھ تیری ماں کی وہ جو دعا نکل رہی ہے اس کی یہ ویلیو ہے یہ قیمت ہے کہ اللہ نے تجھے میرا پروسی بنا دیا تو سوچیے جا چکی ہیں جا چکی ہیں اپنے ماں کے لیے نیکیہ کریں تلاوت قرآن کریں سبطہ دیں فیرات دیں سوابوں میں اپنی جو بھی کام کرتے ہیں ان میں ان کو شریک کریں یقینا والدین وہاں سے بھی دعا دیں گے اور اللہ کی خوشی ملے گی اللہ راضی ہوگا آپ سے و جنت میں عالی مقام ملے گا